اسلام علیکم پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لو لیول لینگویجز اور ہائی لیول لینگویجز کون کون سی ہوتی ہیں تو ہم نے جو اس کورس میں لینگویج ہائی لیول لینگویج بڑھنی ہے وہ ہے سی پلس پلس تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی اور لینگویج سیکھنی ہے سپوس کہ انگلیش لینگویج سیکھنی ہے تو انگلیش لینگویج سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے ہم اس کے الفابیٹ سیکھتے ہیں اے بی سی وغیرہ سیکھتے ہیں پھر ہم اس کے گرامر سیکھتے ہیں اس کے ڈکشنے سیکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں سنٹینس بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اب سنٹینس بنانے کے لیے بھی پارٹیکلر سٹرکچر ہے جس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سکول جاتا ہے اب اس میں ہم نے ایک سنٹیکس یوز کیا ہے کہ جدر بھی ہی شیٹ یا کوئی سنگلر ناؤن آج ہے ادھر ہم نے ورب کے ساتھ اس یا اس لگانا ہے یہ کیا یہ رولز ہیں جو ہم نے لینگویج سیکھتے وقت پڑے تھے اسی طرح اگر ہم کہہ دیں گے ہی گو ٹو سکول تو یہ سنٹینٹی کے لیے ہمارا فکرہ کیا ہو جائے گا گلت ہو جائے گا سیمیلرلی جب ہم نے کوئی بھی کمپیوٹر کی پروگرامنگ لینگویج سیکھنی ہے تو اس میں بھی ہم الفابیٹس رولز یہ ساری چیزیں سنٹیکس یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمپیوٹر کو ہدایہ دینی ہے اس کا پارٹیکلر سٹیکچر کیا ہے وہی پارٹیکلر سٹیکچر یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر کو ہدایہ دی جاتی ہے تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے پہلے ہم کیا سیکھتے ہیں اس کی گرامر سیکھتے ہیں اس کا سنٹیکس سیکھتے ہیں اس میں کمپیوٹر کو کیسے ہدایہ دینی ہے یہ سیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے چھوٹا سا ڈیفرنس ہے کہ C and C++ language کے اندر جو C++ language ہے یہ extension ہے ہمارے پاس C language کے اندر C language کے اندر ہمیں ایک disadvantage تھا کہ C language کے اندر ہم classes نہیں بنا سکتے تھے object oriented programming C++ support نہیں کرتی جس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑا C++ language بنانی پڑی اگر آپ کو OOP کا idea نہیں ہے تو آگے جا کے ہم object oriented programming پڑیں گے تو اس میں ہم یہ detail میں discuss ہو جائے گا تو C++ کیا ہے C language کے اندر object oriented programming نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا C++ کے اندر classes اور object oriented programming جو ہیں وہ ڈال دیں تو C language کو ہم نے کہا C with classes initially C++ کا کیا نام تھا C with classes اور آگے جا کے ہم نے کیا کیا C with classes کے نام کو change کر کے C++ language کا نام دے دیا اس C++ کے ساتھ جو دو plus plus کے sign آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ plus plus کا sign جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں C++ language کے اندر کسی بھی value کے اندر ایک کا اضافہ کرنے کے لئے ایک کا increment کرنے کے لئے کیونکہ C language کے اندر ہم نے اضافہ کر کے C++ language بنائی کسی کے اندر classes نہیں تھی C++ میں classes آگی اس لیے ہم نے دو ساتھ plus plus کے sign لگایا ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس میں increment کر کے جو فیچر اس کے اندر نہیں تھے وہ ہم فیچر لے آئے تو اس course میں ہم C++ لینگویج پڑھیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ C++ language کا basic syntax کیا ہے تو C++ language میں program لکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں compiler وہ software install کریں جس کو use کرتے ہوئے ہم نے computer کو ہدایت دینی ہے تو dev c++ پلس یہ ہمارے پاس اس کا basic interface ہے آپ نے کیا کرنا ہے فائل میں جانا ہے اور simply new تو ہم نے new فائل create کرنی یا آپ simply control and press کرنی تو ایک نئی جو فائل ہے وہ create ہو جائے گی تو آپ basic structure جس طرح سے کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے کوئی کمپیوٹر کو ادایت نہیں تو اس کا بھی کوئی basic structure ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے پاس basic structure hash include iostream hash include کا کیا مطلب ہے جب آپ dev c++ install کروگے تو اس میں ایک include کا folder ہے جس کے اندر ہم ایک file ملتی ہے iostream کے نام سے ہم کمپیوٹر کو ایک address بتا رہے hash اس بات کو شو کرتا ہے کہ ادھر سے address شروع ہو رہا ہے pre processor directive include folder کا نام ہے اور اس folder کے اندر ہمارے پاس ایک file ہے ہم کمپیوٹر کو بتا رہے ہیں اور file کیا ہے iostream input output stream stream کا کیا مطلب how flow of data data کا بہاو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا stream کہلاتا تو input output stream کہ ہم کمپیوٹر کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے program کے اندر input اور output کروانی اس کے لیے ان input output stream لکھا پھر ہم لکھیں کہ using name space std آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی words ہم use کریں کہ وہ ہم نے small میں لکھنا ہے using لکھا اس کے بعد ایک space دی پھر name space name space کے اندر space نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے name space ہی کٹھا لکھنا ہے پھر std اور سیمی کولن اس چیز کو ہم بعد میں discuss کریں گے کہ using name space std کیوں لکھتے ہیں اس کے بعد main کا مطلب ہے کہ ہمارا پرگرام شروع ہوگا اور آگے بریس اور کرلے بریکٹ تو اس کرلے بریکٹ کے اندر جتنا بھی کوڈ ہے وہ ہم لکھیں گے کوڈ کا مطلب ہے جتنے بھی پروگرام سے جو بھی ہدایت بریکٹ پھر انورٹ کوڈ اور سمی کولن انورٹ کوڈ کے اندر جو بھی سٹیٹمیٹ آپ نے پرنٹ کروانی ہے وہ انورٹ کوڈ سکرین پر نام پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو میں اپنا نام جو ہے انورٹ کوڈ سکرنے ٹائپ کر دوں گا ہم نے کمپیوٹ کے ایک ہدایت دی ہے کسی آؤٹ کنسول آؤٹ پوٹ انگل بریکٹ انورٹ کوڈ سمی کولن یہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ سکرین پر کرنے کا بیسک سنٹیکس ہے جس شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انگلیش لینگویج سیکھنی ہے تو انگلی لینگویج کے فکرات کیسے بناتے ہیں سنٹینس کیسے بناتے ہیں ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے تو کمپیوٹر سے کوئی کام کیسے کرواتے ہیں اس کا بھی بیسک ایک پارٹیکلر سنٹیکس ہوتا ہے اور اسی سنٹیکس کو فالو کرتے ہوئے کمپیوٹر کو ہدایت دیتے ہیں جیسے ہم نے کمپیوٹر کو کہنا تھا میرا نام سکرین پر پر کر دو تو ہم نے لکھا سی آؤ ٹین پر این ورٹ کو ان ورٹ کو کے اندر آپ جو بھی لکھ دو گے وہ سکرین پر اس پر ہو جائے گا اس پر سکرین پر دیسپلی ہو جائے سمی کولن کیوں لگاتے ہیں کمپیوٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ ادھر میری ایک سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گی ادھر میری ایک ہدایت کمپلیٹ ہو گی ہے جو میں نے ایک ہدایت دینی تھی جو کام کہنا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ادھر ترمی کر دو تو ادھر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ترمی ہو جائے جب بھی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو لازٹ پہ ہم کیا لگاتے ہیں ترمی لگاتے تو اس پروگرام کو چلانے کے لیے آپ سکرین کیبورڈ سے فی لائیون پیس کریں گے اور اس پروگرام کو ہم سیف کر لیتے سپوس کے ڈاکیمنٹ میں جا کے آپ ایک نیا فولڈر کر کر لیں گے فولڈر کرنے کی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول شیفٹ این تو ایک نیا فولڈر کری ہو جائے گا اس کا نام ہم دے دیا سی پلس پلس لیکچرز اس کے اندر ہے ہمارا فرسٹ ڈاٹ سی پی ڈاٹ سی پی ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ایک ملح یہ کمپیٹر کو بتاتی کہ یہ آر ڈیو فائل ہے ڈاٹ ہے یہ کمپیوٹر کے بتاتی ہے کہ یہ ایک پکچر ہے اس طرح .C++ بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ C++ کی فائل تو جب بھی آپ نے فائل کو سیو کرنا ہے تو اس کے لاز پر اس کی ایکسٹینشن دینی ہے .C++ جو کمپیوٹر کو بتایا گی کہ اس کو یہ C++ کے فائل ہے اس کو DevC++ جو بھی آپ نے سارٹر کیا ہوگا اس کے اندر جلان ہے اور سیمپلی سیو تو کیا ہوگا ہمارا پروگرام جو ہے وہ کمپائل ہو کے رن ہو جائے گا اور سکرین پر یہ جو بلیک سکرین اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا یہ کنسول ہے جس کو ہم سی آوٹ کنسول آوٹپٹ بھول رہے تھے کہ اس سکرین کے اوپر آوٹپٹ شو ہوگا تو ادھر ہم نے ایک سیمپل پروگرام لکھا ہے جو کیا کر رہا ہے ہمارا نام سکرین کے اوپر پرنٹ کر رہا ہے سی آوٹ کنسول آوٹپٹ اینورٹڈ کوڈز کے اندر نام اگر آپ نے ایک اور لائن پرنٹ کرنی ہے تو سیمپلی کیا لکھنے ہیں اگین سی آوٹ اینگل پریکٹس اگین آپ سپوز کہ سکرین پر پاکستان پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور لاز پر سیمی گولن تو دوسری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی تو محمد عمر اور ساتھ پاکستان جو ہے وہ سکرین پر پرنٹ ہو گیا لیکن پاکستان ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ لائن پر آنا چاہیے ساتھ نہیں آنا چاہیے تو ہم کیا کریں گے سیمپلی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد لائن جو ہے وہ اینڈ ہو جائے لائن ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمی گولن سے پہلے انگل بریکٹس لگا کے انڈل 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 انڈ لائن کے کمپیوٹر کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر لائن ایک ختم کر دو ایک سپیس دے دو اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان سکرین پر پرنٹ ہونا چاہیے اب ایفیل ہم پریس کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ نئی لائن کے اندر پرنٹ ہو جائے گا تو انڈل ہم یوز کرتے ہیں نئی لائن کے اندر اور ادھر ہم نے انگل بریکٹس کنکیٹی نیشن کے لیے یوز کی ہیں کمپیوٹر کو یہ بتانے کے لی کہ ایک ہدایت تو یہ ہے محمد عمر سکرین پر پرنٹ کرنا ہے پھر انگل بریکٹس کہ ہم ایک اور ہدایت دینے چاہتے ہیں اسی سٹیٹمنٹ کے اندر اور دوسی ہدایت یہ ہے کہ محمد عمر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انڈل لائن جو ہے وہ انڈ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم ایک لائن کے اندر سوری ایک سٹیٹمنٹ کے اندر ایک سے زیادہ ہدایت دے سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان بھی اسی سٹیٹمنٹ کے اندر پرنٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے سمپلی ادھر انڈل کے بعد پھر انگل بریکٹس لگائیں گے انورٹڈ کورٹس اور پاکستان تو یہ بھی اسی سٹیٹمنٹ کے اندر آ جائے گا تو انگل بریکٹ ہم تب بھی یوز کرتے ہیں جب ایک سٹیٹمنٹ کے اندر ایک سے زیادہ کمپیوٹر کو ہدایت دینی ہوگی اب جب کوڈ رن کریں گے تو محمد عمر اور پاکستان ایز اٹیز سکرین کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ